موسیقی آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ ایک ایسا دن جب پاکستان کے بلائی حیثوں میں قیامت کا سما بن گیا ساتھ اشارہ چھے کی شدت سے آنے والے زلزلے نے کئی شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہزاروں کی تعداد میں افراد کو موت کی نیند سلا دیا بہت سے دہات صفائے ہستی سے مٹ گئے اسلام آباد سمیت لاہور ملتان بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ازاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات مظفر آباد باغ اور صبح سرحت کے کئی علاقے بٹ کرام منسہرہ اور ایبٹ آباد وغیرہ تو جیسے تھے ہی نہیں سرسبز اور آباد علاقے سب خندرات میں تبدیل ہو گئے پہاڑوں نے اپنے ہی لوگوں کو نگل لیا اور اسلام آباد میں دس منزلہ امارت مارگلہ ٹاور نے اپنے ہی مکینوں کو دبا دیا اس سانحہ کو تیرہ سال ہو گئے مگر آج بھی اس سانحہ سے برپا ہونے والا سما جب ذہنوں میں آتا ہے تو تاریخ کے وہ ابواب کھلتے نظر آتے ہیں جس میں قدرتی آفاد نے عذابی الہی کی شکل میں شہروں کو نابود کر دیا اور قوموں کو صفحہ ہستی سے غائب کر دیا اینہ صدف 25 نیوز لاہور